یہ ہے وہ جگہ جہاں عام عوام کا جانا بھی منا ہے پر جانا تو ہے کیونکہ یہاں ہوتے ہیں ہماری قسمت کے فیصلے بجٹ، قانون سازی، سپریم پیسیجنز اور بعض فیصلوں پر تو ڈیسک بھی بجائے جاتے ہیں یہ جانا ہے دھرنہ، احتجاج، پروٹیکول اور بہترین یہ ہے ریڈ زون ساجد عساق سوچ کے لیے عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا مگر یہ جو تیس دن ہم دیکھ رہے ہیں یہ جب تیس دن کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو بہت سارے ان کے ووٹرز اور سپورٹرز اور میں کہوں گا کہ بہت سارے آئیڈیلوجیکل جو ان کے ورکرز تھے وہ بھی مایوس ہو چکے ہیں تو آج ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سجاد شگری صاحب سجاد شگری صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے ایک ایسی سماجی شخصیت ہے، سیاسی شخصیت ہے اور ایک بزنس کمیونٹی میں اپنا نام رکھتے ہیں ڈیویلپر بھی ہیں، بیلڈرز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ووٹر ہے پی ٹی آئی کے پچھلے جو الیکشن ہوا دوہزر اٹھارہ میں جبکہ ان کی ہسٹری ہے کہ پیپلز پارٹی کے یہ ڈائی ہارڈ تھے ان کے ساتھ ساری زندگی ان کی فیملی نے اور انہوں نے وابستی کی اظہار کیا مگر ہج ہم سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہوئی کہ دوہزر اٹھارہ کے لیکشنز میں آپ نے امران حان کو ووٹ دیا آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ان کے ساتھ اور اگر آپ کے اس کے بعد کوئی سوالات ہوئے آپ ہمارے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ موجود ہے ٹویٹر موجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں شگری صاحب سے آپ خود بھی سوال پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ سجاد شگری صاحب آپ کے آنے کا آج کیونکہ ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ وہ جو ساؤ دن ہیں جو ایک بہت بڑا ایک ایجنڈا دیا پی ٹی آئی نے تو یہ تقریبا تیتیس دن ہو چکے ہیں مہینہ گزر چکا ہے اور آپ جیسے آپ نے کہا کہ آپ پیپرز پارٹی کے شروع سے میمبر ہیں اور ابھی بھی ہیں مگر آپ نے دوہزار اٹھارہ میں صرف عمران خان کے اس ویجن کو سپورٹ کیا اور ووڈ دیا کیا سمجھتے ہیں کیا سوچتے ہیں ووڈ دینے کے بعد سازی صاحب تیکیو فریمچ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور میرے ویوز لینے کے لیے پہلی بات تو یہ کہ میں نے ووڈ بھی دیا اور میں نے عمران خان صاحب کے جو ایک سو چھپیس دن کے دنڈے میں ان کی تقریروں سے امپریس ہونے کے بعد میری بدقسمتی کہ میں اس دن اس جگہ پہنچا جسے دن وہ فائلگ ہو کے لوگ بھاگے جس میں زخمی ہوئے اور نیکس دے آپ کا پی ٹی آئی کا ینگ ڈڑکا پرنٹر کا ادھر سے ڈی چوک سے اس میں کھائی میں گر کے مرہ اس کے ساتھ میں بھی گرہ تھا بری بری سیریس انجریز ہوئی تھی بری سید اور آپ نے پوچھا کہ آپ نے کیوں ووڈ دیا بکوز میری بیٹی دوہزار آٹھ میں اٹھالہ سال کی ہوگی تھی اور آپ کو پتا ہے عمران خان کے سارے ووڈرز کون ہیں ینگ گروپ بڑا لکھا گروپ جو بڑا عمران خان کی جو صبح سے لے کے شام تک آپ کو لیکشن ملتے رہتے ہیں جی عمران خان در کیپٹن اس کے ویشن عمران خان is going to do this thing آج عمران خان یہ لے آگا میں نے بھی اسی بلیف کے ساتھ کہ یار ہم نے پیپرز پارٹی کو سٹرو آؤٹ جو اس time تک ہم support کرتے رہے ہیں لیکن میں نے کہا نہیں you should be given a chance یہ جو خیرے ہیں ان کی جو اس پر بلیف کیا which today sitting here in your studio آج عمران صاحب I think I and my family and my friends we have wasted another vote ہم نے ضائع کر دیا کیونکہ یہ ٹینتیس دن جو ہے نا یہ ان کی اکاسی پانچ سال تو میں سمجھتا بھی نہیں کہ عمران خان صاحب کی کومنٹ چلے گی اچھا یہ بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی میں تو یہ بالکل سمجھتا نہیں ہوں جس کے تو اب تو میرے خیال you turns کو run abouts پناہ دینا چاہیے بڑے ہو گئے وہ I think یہ بجا تھا تو آپ نے کہا کہ آپ کے بچوں نے بھی شروع دیکھا ان کو اور انہوں نے کہا کہ نہیں عمران صاحب کو اب ان کے کیا تاثر آتے ہیں میری بیٹی جو ہے وہ ابھی بھی عمران خان سے بہت امید لگا کے میں تھی ہے میں جی ہوتی بولوں آپ کو سامنے میری وائف she's like me she has spent most of the time 35 years ہماری شادی کو ہونے کو ہو گئے ہیں سائیکو سائپسٹ آلسو وہ اب نسپوائنٹ ہو چکی ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے کون بندے آ رہے ہیں بس وہ بیٹی بھی ان کے ساتھ follow کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ یوٹن اور یہ مشہور ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی یوٹن بولت اب پی ٹی آئی کا لفظ استعمال کر کے ساری پی ٹی آئی کو میں نہیں کھوں گا میں کھوں گا صرف عمران خان صاحب جو کیپٹن بنے میں سب چیز کے ایکچولی اب وہ کیپٹن نہیں رہے اب وہ کنگ بن گئے ہیں انہوں نے اگین پہلے ان کو بولا کنگ شپ آف جاتی ہو رہا اب کنگ شپ آف بلی نگ سیم تھی تو وہ راون اگوٹس ہو گئے ہیں اس میں کیا کیا نظر آدھے کیا ان کی پالسی ویک ہے یا ان کی کوئی مطلب وہ جو گرپ نہیں ہے اپنی پارٹی کے اوپر اس طرح سے یا جو ان کے پرانے ساتھی تھے اب شاید ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کے فیصلہ کرنے میں جو مشیر ہے وہ سارے نہیں ہیں شاید آپ دیکھیں کہ آپ نے ان کی جو عمران خان نے سب سے پہلے ایک چیز بولی تھی کہ merits and right man for the right job no corruption اور میں کوئی سفالش نہیں دیکھیں وہ لگایا نا ظلفی بخاری کو right man for the right job دیکھیں آپ یہ اس کیوں ہو گیا ہے ظلفیز and کلفیز and برفیز ان پہ زیادہ توجہ دی جاری ہے آپ ہر بندے کو جو آپ کے اپنا بری گالا میں ہیں یہ تو بھی ہو گیا کہ جیسے عاصف زدالی صاحب کرتے تھے کہ بھئی جو بندہ آیا اس کو خینا خود لگا advisor اور cabinet بن گئی پتہ نہیں سو کی rates ہوگی اب انہوں نے کسی کو چھوڑے نہیں مقبال کیا ضرورت تھی جو فارق وہاں پھرڑا ہے بنی گالا میں اس کو ہی کچھ نہ کچھ appointment دیتے ہیں advisor لگا دیتے ہیں آپ کے bureaucracy کی انہوں نے جو اس حق برکس نکال دیا جتنے میاں نواز شریف ان شباز شریف کے اور فواد حسن فواد کے بالکل آپ سب یہ cronies and blue eyes سالے کے سالے پانٹ ہو گئے نہیں تو وہ تو زرداری صاحب بھی ایسے کرتے تھے ان کے جیل کے ساتھیوں کو بھی گلانی صاحب نے اپنی جیل کے ساتھیوں کیا آپ زرداری صاحب نے کیا تو زرداری صاحب نے اپنی بختان کی آج وہ کچھریوں پر کھڑے ہیں گلانی صاحب ڈسکولیفائی ہوئے and یہاں تک کہ آپ یہ سوچیں کہ people's party کا اگر کوئی یہ بولے کہ حالانکہ وہ میری مطلب زیادہ بھٹو کہ ہم پھل کوئی جانسہار ہیں اس پہ دس دفعہ جان قربان بن رزیر پہ دس دفعہ جان قربان but زرداری اللہ معافی دے جی یہ total disaster for Pakistan people's party regional party رہ گئی ہے regional politics سن میں سن میں رہ گئی ہے اور سن کے اندر بھی اگر انہیں نیت بہتری کی تو خان صاحب ایک کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ورلڈ کپ ہے وہ بجت آیا وہ کلیم کرتے ہیں کہ جس طرح سے شوکر خانم چل رہا ہے اوٹو پہ ہے اسی طرح وہ پاکستان کو بھی فلرش کرائیں گے تو کیا یہ تیتیس دن میں آپ کو کوئی انڈکیشن نظر نہیں آئے کہ پاکستان خان صاحب is fit enough to be a CEO of a private limited company and maybe he can do that very well he can be a very good captain of پاکستان کہ کے ٹیم جو 92 میں جو کھیتے ہیں انہوں نے جتایا لیکن اس کی آپ کبھی پیچھے پورے matches کو دیکھیں اس میں اللہ نے سبحان تعالیٰ نے کبھی بارش کرا دی کبھی کسی ٹیم کو ایک بول میں 16 رن مل گئے اس بیچارے میادار جو ابھی بیچارے اس کی تعریفیں کرتا ہے اس کے ساتھ ان کا آپ جو ورل کپ اٹھا کے ان کا انگلیش میں سپیچ دیکھ لیں وہ آپ کو عمرال خان سارا پیچھے بتائے کہ کہ how elegant he was and how elegant he is now کہ سادھگی دیکھیں انہوں نے پرائم میریسٹر ہاؤس چھوڑ دیا انہوں نے گوانر ہاؤس چھوڑ دیا وہ تو کہ سادھگی ہم لے کے آرہے ہیں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر ملگلہ ہل سے بندر آکے اس پر رہنے شروع کر دے برائم گوڑ he's a smart man but یہ smartest ان کی میرا خال فرید کپتانی تک نظر آئی وہ بھی میاداد کا رول تھا ٹیب کا رول تھا وہ نے سپیچ میں بھی آگ حکرانہ گولیا تھا کہ at the twilight of my career I won the world cup for Pakistan he never sit with all میرے دوستوں میرے players میرے boys and اگر merits کی دجیوں کی عمران خان کی آپ بات کرتے ہیں تو اس خط جو ان کے بعد captain مرنا تھا جاوید بھی عداد نے مرنا تھا عمران خان صاحب نے manipulation اور وسیم اگرم کو کپتان بنا دی آپ چیک کر لیں مرح تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حقوبت لینا تھا جو قریب ہے کہ آپ جتنے پی ٹی آئی جو بھی گورنر بن گئے ہیں جو منسٹرز بن رہے ہیں جو ایڈوائزری کے لئے لائنگ میں لگے رہے ہیں کہ ہمیں نوٹیفکیشن دیں ہمیں کوئی گاڑی ملے جھندا ملے سارے بہت کہتے تھے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امران خان صاحب نے الیکسز سے پیرے کہا تھا ٹی وی کے آپ کے کسی چینل کے اوپر انٹیویو دیتے پر کھا تھا ایف 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 سیمپل مجوریٹی ایف 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 نوٹ میک گورمنٹ بلکل کھا تھا بلکل کھا تھا اس کو یو تن بولیں گے یا اس کو بولیں گے یا کیا بولیں گے میں تو سمجھ سہدار ہیں تو آپ جس ایک وینٹی کے اوپر ہیں آپ کراچی میں جن لوگوں نے آپ کو ڈیلویور کیا آپ نے ایم کے ڈائی ہارڈ سیٹھوں کو لیا آپ انہی دشمنوں کو لاکر اپنے بٹھا دی کس کے در اپنی کیابرن اب یہ سپیکر جو ہیں پنجاب اسیملی ان کے بارے میں کاف کے بارے میں بولتے رہے ہیں سر یہ آپ کو امران خان صاحب کو جب سوئے رہے ہیں وہ بستر سے باہر نکلیں گے کہ بہت سارے سوالات ہیں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا جو پرانے ورکر سے کیونکہ خان نظام بدلیں گے اور چہرے بھی بدلیں گے کیونکہ انہوں نے کہا تھا یوت کو آگے لے کے آئیں گے مگر اب نظر یہ آ رہا ہے لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیونکہ ہماری بہت ساری بات ہوتی لوگوں سے جو ان کے پرانے ورکرز تھے جو ان کی ایڈیولوجی کے ساتھ کھڑے تھے آج اور یہاں تک پہنچنے کے یا ان کا فیوچر ہے پی ٹی آئی میں ساری صاحب میرے حساب سے عمران خان کے جو ڈائی ہارڈ سپورٹر ووٹرز اس حقر ان کی رسائی ختم ہو گئی ہے عمران خان کے کشن کیبنیٹ کھہلے جس پہ میں نام لے کے بول تو نائی ملحق کوئی ہے ایک ورکر تک تو اوپر نہیں پہنچ سکتا عمران خان نے جب سے عوض رہنے کے بعد کس بندے کے فاتحے پہ گئے ہیں جنہوں نے جانے نہیں سوابی میں ملا کوئی فیصلہ بات ان کا اپنا اکرام گانڈا پول کتھ گئے ہیں میں پوچھے نہیں ملحق خان صاحب کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اور بہت اچھی سپیچ کی تھی بلاول بھٹو نے پہلی جب ان کا جلاس تھا انہوں نے کسی نے ان کو یاد نہیں کیا مگر انہوں نے سارے شہدہ کو جنہوں نے اپنی جانے دی بلاول بھٹو یہ بڑا پوزیٹیو گیا تھا ان سر آپ بلاول بھٹو کی بلاول بھٹو شہید کا بیٹا ہے میں آپ کے اس پروگرام تسلسل کہہ سکتا ہوں اگر عاصف علی زدداری صاحب سمجھے میرا خلق میں ہم سے چار پانچ سال بڑی ہو جائے تو 66 67 سال کے وہ بھی ہو رہے ہیں نواز شریف صاحب ساتی سال کے ہو رہے ہو گے اگر آسف صاحب گولف شوف کھرنا شروع کر دیں کوئی جا کے کوئی امریکہ پھر چلے جائیں اور بلاول کو یہ ٹوٹل رینز پاور پیپرز پارٹی کی ہینڈ اوبر کر دیں with all ڈیز 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 کو سب کو ریٹائر کر کے میں آپ کو گرنیٹی کہہ سکتا ہو کہ 2020 کو اچھا آپ دو سال نہیں دے رہے میں دو سال بہت مشکل ہے 2020 میں بلاول بٹو سویپ زیڈ بٹو بینری بٹو جی اس پہ فردر بات کریں ناظرین ہم بریک لیں چھوٹی سی ہم بات کر رہے تھے سجاد شگری صاحب سے کہ جو کہ انہوں نے کہا کہ میں سپورٹر تو پیپس پارٹی کا رہا ابھی بھی ہیں مگر اس دفعہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا کہ شاید تبدیلی آئے گی مگر ان کی جو باتیں ہم نے سنی ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ریگریٹس کر رہے ہیں اور مایوسی کا سامنا ہے نہ صرف شگری صاحب کی فیملی کو بلکہ پوری قوم اس وقت دیکھ رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف کی کیا کرنے جا رہے ہیں ہم فردر بات کریں گے آئیں گے تو ہم بات کریں گے بلدیاتی لیکشنز پہ جو لینے جا رہے ہیں تو ہم پوچھیں گے کیا اتنی جلدی ہو گئی پی ٹی آئی کو بلدیاتی لیکشنز کے نظام کو تردیل کرنے جا رہے ہمارے ساتھ رہیے یہ ہے وہ جگہ جہاں عام عوام کا جانا بھی منا ہے جانا تو ہے کیونکہ یہاں ہوتے ہیں ہماری قسمت کے فیصل بجٹ قانون سازی سپریم پیسیشنز اور بعض فیصلوں پر تو ڈیسک بھی بجائے جاتے ہیں دھرنہ احتجاج پروٹکول اور وکم دیس ریڈ زون سازی سازی جی ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد شگری صاحب اور ہم بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے حوالہ سے پی ٹی آئی کے ٹال کلیمز تھے انہیں بڑی باتیں کی دعوے کیے کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے تو ایزا ووٹر جو ہیں وہ کیا فیل کرتے اور قوم کیا دیکھ رہی ہے اچھا ایک سوال بڑا شدت سے لوگ سوچ رہے ہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بلدیاتی نظام بنایا گیا تھا لوکل باڈیز کا اور جس کو پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ بہت کامیابی سے ہم نے کے پی کے میں چلایا ہے اب کیا وجہ ہوئی کہ جب فیڈرل میں گارمنٹ آئی ان کی تو انہوں نے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ رات اور رات یہ بلدیاتی نظام چینج ہوئی جب کہ میں سمجھتا ہوں کہ خلاف ہے کیونکہ وہ elected members ہیں سلیکٹ ہوگی نہیں elect ہو کیا ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے votes لی ہیں تو وہ بھی votes لے کا elect ہو کیا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کے پی کے میں نظام ٹھیک تھا تو وہ ہی فیڈل میں آنے کے بار ان کو جو ان کے ایڈوائزر ایڈوائز دے رہے ہیں کہ میئر سارے سب کو لوٹاز بنا کے ادھر لائیں گے اپنے لیے ایسی amendments کر کے لائیں گے ایسے bill پاس کرا لیں گے جو سمپل مجورٹی سے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر جگہ سب 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 امیران خان صاحب سب ویڈیوائی سب امیران خان سب مجورٹی نواز شریف امیران بھئی انہیں ایک ایم کی ام کو شامل کر لیا میں آپ کو خیہ رہا ہوں کہ ایم کی ام کا تو فاروق ستار بھائی اور ایم کی ام کا تو آپ کو یہی پتا ہے نا نا میں روت گیا نا نا میں مان گیا اب جب ایم کی ام نے چھلانگ مارنی ہے ان کی سیٹیں بھی کتنی چھے سیٹوں کی مجھا آپ پتائیں کیا ضرورت تھی خان صاحب کو کوئی ضرورت نہیں تھی اب آپ نے آمین لیاکت صاحب کو وہاں سے ٹکٹ دے کے لے کے روزانہ صبح اس کو نراز کر کے آپ لڑائی کے اسے کیا ضرورت ہے ان چیزوں کرنے کی اور ایم کی ام کو لینا میرا خیال میں was one of the biggest mistake not bigger than what he has done in پنجاب پنجاب میں جو آپ نے بات کی کہ ایک سی ایم لے کے آئے ہیں تو سی ایم کی افیلیشن پہلے کسی اور پارٹے کے ساتھ سی ایم ابھی بھی شباز شریف کے بچے ہیں حمزہ شریف کے وہ بچے ہیں بزدار صاحب وہ صبح عمران خان کو سلام نہیں پھیرتے نماز کے بعد اکلا سلام جو پھیرتے ہیں وہ جاتی عمرہ پھیرتے ہیں میں نے کہا آپ وہ انسیڈنٹ دیکھ لیں اس کے اندر آپ کے سی ایم کو مانیکہ صاحب والا کہہ رہے ہیں مانیکہ صاحب والا صاحب جو ٹیکنیکلی اس وقت پنجاب کی گورنمنٹ کو رن کر رہے ہیں اور سی ایم نے آپ کے چیف جسٹس کے سامنے جا کے معافی مانگی کس چیز کی معافی مانگی ہے انہوں نے ایک نون کی ٹوٹل جہگیداری پر ڈکٹیشن لے دی کون سا ایسا بندہ ہے جو وہاں سیروں نے پوسٹنگ کر لی ہے کون سا ایسا سیکریٹریز ہیں کون سے ہوم سیکریٹریز ہیں جو یہ لگا رہے ہیں جو فواد حسن فواد کے اپنے بلو آئیٹ نہیں ہے جو فواد ابھی بھی ان کو فون کرے گا تو وہ سیٹ سے کھڑے ہو جائیں گے یا گل جائیں گے کیونکہ تیس سال بہت عرصہ ہوتا ہے ایک جنریشن جوان ہو جاتی ہے تو تیس سال جب حکومت کی ہے تو ان کے اپنے بہت جگہ بہت کھو ٹھیک آپ نے فرمایا ہے ایسا جو جس بندے کا جہنے والا ہوتا ہے نا آپ کبھی اس کو دیکھیں اس کو چلنا دھلنا وہ کسی سیدھا باتی نہیں کرتا ہمارے کلچر میں ایسا ہمارے کلچر میں یہ ہے تو آپ فواد ان فواد وغیرہ نے اتنے پودے لگائے ہیں کہ جو آپ کھانا کوئی کہتا ہے جو سپائی لگایا تھا وہ ڈی ایس ایس پی بن چکا ہے جو انسپیکٹر لگایا تھا تو وہ ایڈیشن آئی جی بن چکی ہیں مگر شیگری صاحب آپ نے جو کہا کہ سی ایم کے بارے میں آپ نے کہا مگر خان صاحب ابھی سنڈے کو تشریف لے گئے تھے پنجاب میں بڑی ہنگامی میٹنگ کی گئی تھی اور انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی اتنی تعریف انہوں نے کبھی شاہ میں بہت کی نہیں کی اتنی تعریف انہوں نے جہانگی ترین صاحب کی نہیں کی علیم صاحب کی نہیں کی جتنی انہوں نے سی ایم کی کی کہ یہ ندر اور بہادر اور ویجنری ایک لیڈر ہمیں مل گیا تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سر خان صاحب کی کوئی مجبوری ہے عبران خان کی کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے ان کی کچھ گورنمنٹ جو ہے آئی وڈ سے مور دن ففٹی فائی پرسنٹ تو چلتی ہے راول بڑی سے اور تھرٹی پرسنٹ چلتی ہے ان کے اپنے گھر کے اندر سے جو ان کو ساری چٹیں اور تعویزیں اور جو چیزیں اندر سے ملتی ہے تو یہ رہ گیا میرا خیال میں تو ٹین پرسنٹ خان صاحب کا اپنا ویجن ہے اور خان صاحب کے ویجن کے بعد میں کوئی بندہ سوچ لے کیا ہوئے گا تو میرے حساب سے کیلکلیٹ کرنے تو زیرو ہے تو جو ایڈوائزری انہوں نے دی ہیں بہت سارے دی اور بڑے ایک شور پڑھا ہوا ہے کہ ظلفی بخالی پر جس پہ آپ نے کہا ظلفی کلفی ہو ظلفی کلفی برفی میں تو اکشان دیکھتے رہے تو اس کے بارے میں تو یہ جو ہے اس طرح کے فیصلے کیوں کرنے پڑ رہے ہیں خان صاحب جس پہ اتنی کرٹیسزم آ رہی ہے پلاس کل پرسنٹ انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ ایک وائر کیا جائے گا مگر پروٹیسٹ ہوا تو اس کے اوپر بھی یوٹن لے لیا گیا تو یہ کیا آپ کیا سمجھ دیا کہ کہاں سے فیصلے آ رہے ہیں اور پھر یوٹن کہاں سے آ رہے ہیں ساجر صاحب یہ جو کپ سامنے پڑا ہوئے ہے اس کی ایک لیمٹ ہے پانی ڈالنے کی آپ نے پانی ڈالا ہوئے اس میں آپ جب اس کو بھر دیں گے نا تو اس میں پانی گرنا شروع ہو جائے گا یہ جتنے ہمارے پولٹیشنز ہیں جب ان کو پاور مل جاتی ہے تو یہ پاور ہنگری کتنے ہو جاتے ہیں کہ اتنی پاور اکمیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف تین دفعہ تو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ ایک دفعہ بھی پانچ سال پورے نہیں کر سکا تو آپ کس کو بولیں گے کہ کس کی گلتی ہے جی ایش کی آرمی ہی گلتی ہے آئیس آئی کی گلتی ہے خلائی مخلوق ہی گلتی ہے تو یہ جتنے پولٹیشنز ان کی اپنی ان کی اپنی ہی گلتی ہے اپنے پاور پر خود کو لہاڑی اور سب سے بڑی اپوزیشن کون سی ہے پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کی اپوزیشن آپ اگر یہ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کی اپوزیشن یہ پی ایم ایم این ہے شہواز شریف اور حمزہ شریف تو وہ ایسے بیٹھے میں سلپ پہ ان کو پتا ہے کہ آج بھی چانچے مینے میں کیا چانا ہے انہوں نے پکڑنا ہے عمران خان سب اگر بھار اور ان کی اپوزیشن اندر سے ہی ہے اب ان کی جو دائے ہارٹ ان کے بندے ہیں دی آر ویٹنگ ان عمران خان کو پتا چلے گا جب اس کو فارورڈ بلوک پنجاب بھی نظر آئیں گے فارورڈ بلوک یہاں نظر آئیں گے مطلب ابھی تو لوگ کہتے ہیں نا وہ اگین سنن پیپل می بھی تھریڈی فورٹی پرسنٹ فیٹی پرسنٹ شاید کہتے ہیں یا گیو مور ٹائم گیو م ہنڈرڈ ڈیز پاکستان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے ایف آئی آر کرانے گئی گیا وہ بندہ اب مزید کی بات یہ ہے کہ خان صاحب جو دعویٰ کرتے تھے کہ نواز شریف نے فورم منسٹری اپنے انڈرڈ رکھتی ہے یہ اب انٹیریر منسٹری خان صاحب کے ڈیریکٹ انڈر ہے شہر یار افریدی جو ہے وہ مشہیر ہیں ان کے اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ کیپی کے مجیستہ سامنے پولیس کا نظام کیا ریفارمز لے کے آئے ہیں وہاں پہ پولیس سیاسی دباؤں میں نہیں آتی وہاں پہ جو ہریپور کا واقعہ ہے اگر اس پہ آپ تھوڑا سا سر پہلی بات تو یہ کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ خان صاحب اتنے بڑے بڑے کلیم جو کرتے ہیں کہ فرنٹیر کے پی بی میں یہ کر کے آگے وہ کر کے آگے آپ چلیں میرے ساتھ کیونکہ آپ کا اپنا تعلق شگر سے ہے میں ہم کے پی بی بھی نہیں ہمارا نورتن ایڈیا مطلب لیکن ہمارا چلو باڑی علاقہ اس علاقے سے لیکن ہمارا بڑا پیسفل اور گوڈ علاقہ ہے نون کی کومنٹ ہے نورتن ایڈیاں فور دن بٹ دے گوڈ پیپر آرون آپ یہ سوچیں ہریپور والا بندہ ہر روز اس کو بلاتے ہیں جو آن لائن اس نے فی آر کے ٹائی وی تھانے میں ساتھ ساتھ گھنٹے بعد کھتے ہیں پھر جو کرلے اس کو اچھا یہ کون پریشر دے رہا ہے یہ کون پولیس فالے دے رہی یہ نظام کس نے بنایا آپ نے ناصر دورانی صاحب جن کو جب چیف پنیسٹر کیر ٹیکر چیف پنیسٹر کے لیے جب ان کو بولا گیا انہوں نے معذرت کی یہ بول کے کہ میری ہلپ مجھے اجازت دیتی نہیں now a person who is not well وہ definitely کوئی دمار ہوئیں گے physically he's a very good man very competent ہوئیں گے سب کچھ ہوئیں گے no problem with that I don't know him personally but ان کے time میں کچھ ایسے incidents ہوئے ہیں a boss will take the responsibility آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اس کمپنی کے boss ہیں something goes wrong تو you are responsible ان کے IG ship میں APC کا case ہویا ہے nothing moved آپ تعریفی سنتے رہے گے وہاں بچوں کے گھر میں بچے یتیب ہو گئے بچے مائے بچے لوس کر گئی نہیں چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے شہید ہو گئے اور پھر خان صاحب وہاں جا کے وہاں پر بھی ایک بڑا protocol کے ساتھ drama کر کے آئے ہیں جس میں ان کو وہاں پر بڑی شرمنگی اور وہ ہی کھانی بڑی آپ کبھی نکال کے چیک کر لیں finally then he had to go back and سب سے apologize کر کے سب سے ملنہ کیا کسی کو دو لاکھ پانچ لاکھ جو ان کے politicians کے ڈرامے ہوتے ہیں جو nobody needs دو لاکھ پانچ لاکھ خان صاحب کے وہ بچے چاہید ہیں جو بچے مل گئے کیا ہوئے ناصر درانی صاحب ابھی اس کام here for پنجاب reforms آپ پیر ساتھ چلیں تھانے میں ادھر بھی حریبور والے بھی ظلیر ہو رہے ہیں kbk میں میرا خواہ میں نظام تو آپ کو امید ہے کہ کوئی نظام تبدیل ہوگا کیا سمجھ سے پولیس ایسی رہے گی آپ نظام میں اور سب کی نظام کی بات کرتا ہوں عمران خان صاحب نے خجڑی بنا دی یہ سب چیز کی یہ پلکل سب کچھ ڈزاشٹر پر چلے جائے گا and nothing will سیگری صاحب آپ تو بڑی مایوسی کی بات میں مایوس ہو چکا ہوں اگر میرے پاس option کوئی ہوتی اب آئے میں at this stage I'm playing میں last پتہ اپنے خیدنے فنیلیرز جو انہیں نہیں کھیل چکے ہیں میں خدا یہ سبح اٹھ کے پاکستان سے مائیریٹ کر جاتا آپ عمران خان صاحب اور بڑی چیزیں آپ پوچھ رہیے لیکن بہت سارے overseas پاکستانیز آئے ہیں even vote ڈالنے آئے بہت سب آئے overseas پاکستانیز کہ ہم ان کے ویجن کو تقویت دینے آئے ہیں تو ہم نے سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی اتنا اچھا برطاؤ نہیں کیا جا رہا پی ٹی اے کی طرف سے سر آپ کو میں ایک بندے کا نام آپ کے چینل کے وسلم سے بول سکتا ہوں آپ چیک کر لینا میں نمبر بھی پروائیڈ کرتا ہوں گروپ کیپٹن پائلٹ تھا ائر فورس میں جو میرے بڑے بھائی مروم ائر کمرو شاہد شیگری کے ساتھ ائر فورس میں تھے لیٹر آن ہی جوائنٹ سعودی ریبی آئر لائن یہ ہے وہ وہ عمران خان کا اتنا ڈائی ہارڈ سپورٹر تھا اور اتنا کلی بھی تھا کہ اس نے اپنا سب کچھ بیچ کے ایک کیروین لیا آپ اپنی ٹیم بیچنا میں وہ کوئی دکھاؤں گا وہاں سے بائی روڈ آیا اس کی بدقسپتی یہ ہوئی کہ بارڈرز پہ رکاوٹ ہوتے ہوتے عمران خان سب الیکشن جیت گئے اور جس دن الیکشن جیتنے کے بعد سیلیبریشن سٹارٹ ہوئی اس بندے نے اس دن سے کوشش کرنی شروع کی اور ultimately یہ سپروش بھی کہ آپ کے جو تھوڑے بہت جو پی ٹی آئی کے جاننے والے لوگ ہیں جو پہلے ہمارے پاس تو بڑے صبح دوپہ شام موالے پاس بیٹھے ہوتے تھے نا اب تو اب تو ان سے بات کرنا یا فون لینا ایسا رکھتا ہے سب کوئی سونے کی کان کھوڑ رہے ہیں ہماتے سونا نکل رہا ہے ہم سب کوئی سونے کے نوالہ کھلا دے گی وہ بندہ ان کا نام ہے گروپ کیپٹن انور انور خان ان کے ایک بھائی یہاں پر فیڈل سیکرٹری بھی ہے اچھا ان کا آپ ٹیم بھیجیں اور اس کا کیروین سب کچھ بیچ کے آیا ہے دو تین چار کروڑے کی وہ لا کے ہاں بیٹھا ہوئے اور خوار ہویا ہے لوگوں کو ریکویسٹیں کر رہا ہے کہ سمہاؤ مجھے عمران خان سے ملا جائے نہیں ہمیں بتائیے کہ ضرور آپ یوں مست انور خان نام ہے ایل گیویو پروائیدیوزن نمبر ایک انور خان تو میں نے آپ کو ایکزامپل دے دی there are people who are doing development work here in پاکستان وہ کینیڈا سے upgradation of the hospitals poverty وہ کرنے کے لیے already projects کر رہے ہیں حالانکہ جو سندھ میں حال ہے آپ کو پتہ ہے وہ بہت برا حال ہے لیکن still they are doing it this guy is here he has supported عمران خان کی جو election campaign میں they have they donate some shoes and everything جو ان کی مالیت کروڑوں ہیں but they are all free he also get freeze he is from an NGO جس میں ہیں election جیتنے کے بعد اس بندے کو آج تک کسی نے فون تک کر کے شکریہ نہیں کیا جس میں ظلفی بخاری شامل ہے میں آپ کے اس پروڑیم کو تسلتے سے اس کو پوچھتا ہوں کیا آپ کے والد صاحب شاید یوسف سے ملے تھے نہیں ملے تھے جنرل لور میرا ایک ذاتی دوست ہے he is a personal friend of mine who has denied the ticket but still a die hard پی ٹی آئی کا وہ ہے they are still hoping لیکن وہ بیچارہ پلکہ سائیڈ لائن ہوئے عمران خان صاحب ان سے ملتے کیسے ہیں جب باہر بیٹھے ہوتے ہیں آپ جب باہر جاتے ہوئے لوگوں آپ پبلک کے ساتھ السلام علیکم کرتے ہیں تو ان جنرلوں کو ایسے بٹھا کے مل رہے ہوتے ہیں he takes pride in seeing that جنرل is waiting for me retired journal a bureaucrat is تو یہ کونسی نواز شریف اور شباز شریف کی policy کو وہ الگ کر رہی ہیں نگیٹ کر رہی ہیں یہ وہی چیز کر رہی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں سارا کوشت دیکھنے کے بعد ابھی مطلب دو تو چلے گئیں تیسری آپ نے کہا جن کو موقع ملنا چاہیے موقع مل گیا میں کہہ رہا ہوں کہ this is a very difficult question لیکن میں I just hope and pray کہ میں جتنا کچھ عمران خان کے خلاف بول رہا ہوں نہ میں نے کوئی ٹکٹ چاہیے مجھے نہ میں کوئی ٹھیکہ دار ہوں کہ میں نے اسے ٹھیکہ لینا ہے نہ میرا کوئی پرولمز ایسی نہ میں کوئی نیب زدہ ہوں ٹھیک ہے جی اب نظریہ اب نظریہ I am just کہ میرا بڑی hopes تھی عمران خان میں I believed in him and millions of people they are disappointed so I don't think so کہ یہ آپ یہ کہہ دیں کہ کون سا بہتر تھا I would suggest think کہ بلاول بھٹو اگر minus زرداری and اپنی پھپی جان کے بغیر چلیں ٹھیک ہے جی اور that would be a very good thing and a young generation would again come up مایوسی ہے اور اب سمجھتے ہیں کہ بلاول آئے نئی جنوریشن کیونکہ باقی باقی سارے سینئر دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے سیونٹیز کو ٹیچ کر رہے ہیں یہ سیونٹیز کے ایٹی فائی والے بھی چل بھی نہیں سکتے کھانا بھی نہیں کھا سکتے لیکن صبح بال کالے کر کے مجھے سیڈی کر کے ٹھیک ہے جی کالے کالے بیٹھ جاتے آکے بیٹھ جاتے ہمیں یہ بنا دو ان کو بات بھی نہیں کرنی آتی ہے ناظرین سجاد شگری صاحب بڑی کھولی کھولی باتیں کر رہے ہیں اور اپنے دل کا جو ہے گوبار وہ بتا رہے ہیں کہ جتنے سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے فالو کیا ہے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی کو موقع ملنا چاہیے یہ اکیلے نہیں ہیں کروڑوں افراد ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا کہ پاکستان میں تبدیلی آسکے پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہو سکے پاکستان میں تعلیمی دارے بہتر ہو سکے ہسپٹلز بہتر ہو سکے پولیس ریفارمز آسکے اور جب ہم دیکھتے ہیں تیتیس دن کی کارکردگی کو عوام مایوس ہے شگری صاحب کی طرح اور بہت سارے افراد نوجوان مایوس ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اگلا سوال ہم پوچھیں گے کہ کیا جو دوسری وزارتیں ہیں جو امپورٹن وزارتوں کے بات کرو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی افیکٹیبلی رن ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ رہی بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں یہ ہے وہ جگہ جہاں عام عوام کا جانا بھی منا ہے جانا تو ہے کیونکہ یہاں ہوتے ہیں ہماری قسمت کے فیصلے بجٹ قانون سازی سپریم پیسیجنز اور بعض فیصلوں پر تو ڈیسک بھی بجائے جاتے ہیں it's all about دھرنا احتجاج پروٹیکول and walk out this is red zone with passages جی ناظرین welcome back اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد شگری صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی سے عوام کیوں مایوس ہوتی جا رہی ہے کیوں عوام کی امیدیں جو ہے وہ ہڑتی جا رہی ہیں تو شگری صاحب ہم بات کر رہے تھے انٹیریر منسٹری کی کیونکہ میں چاہوں گا چند منسٹری جو بڑی امپورٹنٹ ہے ایک انٹیریر ہے دوسری آپ کی ہے فورم منسٹری کہ جس کے اوپر پی ٹی آئی کا بہت بڑا ایک سوالیہ نشان تھا عوام کا بھی تھا کہ پرائم منسٹر نے چار سال نواز شریف صاحب نے کوئی منسٹر نہیں لگایا کہ جس کی وجہ سے جو سفارتی تعلقات تھے وہ خراب ہوئے مگر اب ایک بڑا سیزن مرحلہ پہلے بھی یہ پیپرس پارٹی میں بھی رہے فورم منسٹر اب پھر شاہ محمود قریشی صاحب فورم منسٹر ہے تو ابھی جو تیتیس دن کے پرفارمس آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا لگ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو فورن ہماری پالسی ہے وہ کا ڈیفائن ہوئی ہے یا جو تعلقات ہیں ہمارے خاص طور پر امریکہ کے ساتھ اور اڈیا کے ساتھ وہ بہتر ہوئے ہیں افغانستان کے ساتھ بہتر کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں ساجے صاحب پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں جو جو جیتے ہیں انہوں نے سب نے پہلے توپ مانگی تھی عمران خان صاحب سے لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ توپ کے لیے چلانے کے لیے گولہ بھی چاہیے ہوتا تھا تو یہ ایم پی اے کی سیٹ شاہ محمود کرشی صاحب ہار گئے پچے سالہ بچہ جید گیا بچہ جید گیا پچے سالہ بچہ جید گیا تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی مریدی اور ان کی سب کچھ کھاں تک پہنچی یہ بیسکلی ایسپائرنٹ تھے ٹو بیکم دی سی ایم آف پنجاب جب نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا یہ نہ ہوئے کہ چھابڑی میں سے یہ اچھی چی چیزیں پرچی نکل جائے انہوں نے یہ فارن مشٹری یہ پلے لی مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ اس سے بننے الیکشن جیتنے سے پہلے جو ولولا علی جہانگیری کے اوپر انہوں نے بنایا تھا آج آپ وہاں پر جا کے اسی کو وہی آپ کا امبیجڈر ہے وہی آپ اسی کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں وہی سب کو پروٹیکول آپ کے کروا رہے ہیں تو اس میں اگر اتنی خامیہ تھی تو پہلے دن لگنے کے بعد آپ کے پاس یہ رائٹ ہے جو گورنمنٹ جی جاتی ہے کہ all the political appointees they can withdraw and they can call them back just because he is a very influential guy and he might be a good guy even I don't even know him بڑا سمارٹ سا نظر آتا ہے بڑا بڑا لکھایا ہے سنائے تو if his dad has made money on his did وہ تو نیب میں اس کے لیے کیسے چل رہے ہیں صرف نیب میں کس کے نہیں چل رہے ہیں نیب کا ادارے میں تو چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں لیکن یہ مجھے آپ جواب دے دیں ان سے لے کے شاہ محمود کرشی صاحب سے کہ why is he still there the ambassador اور دوسرا جو performance people's party دور میں شاہ محمود جو ان کی parent party ہے like i have said very party جو ہے people's party ہے وہ ابھی بھی وہ ان کا سر ان کا بخصہ بھی پڑھا ہوا ہے بستر بھی پڑھا ہوا ہے یا آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں the first turbulence the first جو test ہوئے گا عمران خان صاحب کا which i think would be very soon would be in six months could be nine months یہ i doubt کہ یہ سارے sustain کر سکتے ہیں number one تو اس میں جو سب سے پہلی casualty اگر ان کی کوئی ہو نہیں ہے تو وہ جناب honorable شاہ محمود کرشی صاحب کہ ان کی وہاں پر seat بالکل تیار پڑی گی ہے شاہ واپس چلے جائیں گے فیصل صالحیات صاحب واپس چلے گے نہیں چلے گے election ہار گے آپ کا سمجھ رہے آپ صرف چھے سے نو مہینہ دے رہے ہیں پی تی آئی سر آخر آپ پر کیا خیال ہے کہ آپ نے میں i am deadly against بیا نواز شریف شباز شریف i have suffered in the hands of both of them اتنی بری طریقے سے آپ بھی جانتے ہیں میں یہاں کاروبار بھی کرتے رہوں یہ ان کا ایک تھا کوئی وہ پتہ نہیں سر پہ بال بھی لگا لی ہیں کوئی سیف الرومان تھا کون لے بڑا فراڈ من وال جس کے گھر سے گاڑیاں کل پکڑی گئی ہیں تو 97 میں میں نے اس کی مختان کی جو آج تک کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کسی وقت ابھی پین میں آپ کو بتا دوں گا لیکن یہ جو حالات جو چلتے جا رہے ہیں اس میں یہ میرا خیالیں خرابی کی طرف جائیں گے اچھائی کی طرف نہیں جائیں گے اور یہ تو کیا یہ لگتا ہے کہ یہ جو بلدیاتی نظام ہم نے پہلے بات کی یہ بھی اسی جلگی میں ہے کہ بلدیاتی نظام چینج ہو جائے ہم ہر جگہ پر اپنے بندے اسٹالل کریں بس وہی علی جو بیان نواز شباہ شریف کرتے تھے جہاں صرف درداری سب سندھ میں کرتے ہیں ان کے پاس شاہوں کے علاوہ کوئی بندے ہی نہیں ہیں جس کو چیف منشور بنانا ہے اور بندہ کمپیٹنٹ ہے ہی نہیں آپ سوچیں what a tragedy کہ پی ٹی آئی وہ کون ہیں میاں رشید صاحب ہیں جنہوں نے پہلے کےٹیکر کا پہلے نام دیا تھا آپ ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ کیا سوئے ہوئے تھے آپ نے کیا آپ نے بانگ پیوی تھی ٹھیک ہے جی تو ان کے پاس اس پی ٹی آئی میں سے جنگ ایلیمنٹ کوئی بھی نہیں تھا جس کو آپ بناتے جو پڑھا ہوا تھا ایون آئی بورٹ سجیشت کہ ایک منسٹر بنایا ہے انہوں نے کوئی سریکی بیلٹ سے جو ایم این اے یہاں پر فیڈرل منسٹر بنے ہیں وہ شاید ایم پی اے کے سیڈ بھی جیتے تھے فہمانٹ رونگ ساوٹ سے ساوٹ سے بختار بختار اچھا پڑھا لکھا تھا وہ بے خیلی ایم پی اے کے سیڈ بھی جیتے تھے وہ تو آپ دیکھیں کہ آپ نے بزدار صاحب خسرو بختار صاحب خسرو بختار ابھی جو لگایا ہے تو بزدار صاحب لگایا ہے نا جن کی کوئی آپ کے کسی چینل میں کسی نے بتایا تھا بزدار کون ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے آپ کا بڑا اچھی کالفیکیشن تھی ان کی ماشاءاللہ سی ایم صاحب ہم سلام کرتے ہیں سات قتل دس قتل تو ہم سب در گئے چپ ہو گئے اچھا ایک آپ نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کوئی سرح سے تبدیلی نہیں لے کے اور یہ نہ لائیں گے نہ لائیں گے ایک اور منسٹری ہے انفرمیشن کی بڑی امپورٹن منسٹری ہے فواد چاہدری صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں پہلے کیابنٹ پہ رہے ہیں مشرف صاحب کے ساتھ بھی ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر جو مین سٹریم چینلز اس کے اوپر کوئی نئی پالیسی لانے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے تو کیا یہ ان کے حق میں جائے گا کہ ان کے اگنسٹ جائے گی پاس سر دیکھیں میڈیا پہ گیگ لگائیں گے تو یہ ان کے اتنا نقصان ہوئے گا فواد چاہدری صاحب گوڈ مین ان کے مطلب جیلن میں بڑے اثر بڑے سب لیکن جب یہ پی ٹی آئی میں جوائن کرنے سے پہلے کوئی تیس یا چالیس دن پہلے انہوں نے انٹرویو ٹی وی پہ دیا تھا اور عمران خان صاحب کے بارے میں بولا تھا وہ کبھی آپ نکھال کے وہ چلانے وہ سن لینا ہم سناتے ہیں آپ کو محمد چلانے کی تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی اپوزیشن ہے جو آپ کس بیچ پہ یہ بات کہہ رہے ہیں اب اس کے آگے جو تھا وہ بہت قابل اعتراض ہے تو علی محمد خان صاحب اب آپ یہ بتائیں کہ آپ تو تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس قسم کے لوگ جب آپ کے ساتھ آ جائیں گے آپ کس طرح ڈیفینڈ کریں گے اپنے آپ کو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد یہ آکے بیٹھ کے ڈائے ہارڈ بن جاتے ہیں عمران خان کی میں ان لوگوں کمال دیکھتا ہوں کہ ان کو اپنی سٹیٹ پیٹ پہ شرم نہیں آتی کہ میں کیا بولتا تھا اور اب کیا بول رہا ہوں یا پانچ سات دن پہلے میں نے پرائیس ہائک کے بارے میں کیا بولا تھا اور اصد عمر کے ساتھ کھڑے ہو کے میں نے وہ پرائیس ہائک میں سب ٹی وی پہ تھا کم از کم وہاں پر تو نہ ہوتے رہا صد عمر صاحب کیا بات کر رہے فانانس منسٹری آپ کی بیک بورن ہے مگر اس پہ ہم جب دیکھ رہے کبھی پیٹرول کے قیمت بڑھ گئی پھر واپس ہو گئی بجلی قیمت بڑھ گئی پھر واپس ہو گئی پھر بڑھ گئی تو یہ کیا عوام کے ساتھ مزاق ہو رہے عوام پہلی ٹراما میں ہے پہلی وہ سٹریس میں ہے اوپر سے آپ جس طرح سے مہنگائی کا ایک بامشل بھینک رہے آپ نے واپس لیتے پھر پھینکتے تو کیا یہ ان کی پہلے سے شیڈر گارمنٹ نہیں بنائی تھی انہوں نے کیا انہوں نے پہلے سے ساری پالوسیس نہیں آپ نے انڈیفائن کی آپ نے یہ لاسٹ امریکن الیکشن دیکھی جب اس میں وکٹری سپیچ ہونی تھی آپ نے کیمپس دونے دیکھے تھے ہیلوری کلنٹن کا اور بل کلنٹ اپنا درونلڈ ٹرم کا درونلڈ ٹرم کے وہاں پر آٹھ دس بچارے مرے وے لوگ پھر رہے تھے بکوز وہ اپنی طرف سے جیتی بھی تھی بلکل ابران خان کا پلکل وہی کیس ہے کہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ ہم جی جائیں گے میں آپ کو فرنکلی بات دا دوں اچھا اندر بڑا شور تھا کہ ایم ہی شور تھا جی اگر اتنا جیٹے ہوتے تو پھر سپل مجوریٹی تو لے ہی لیتے یہ تو اور بڑی ان کی گوڈ لگا ہے کہ بہت اچھے پولیٹیشن ہیں بڑا چھپ بولتا ہے پی ایمل نون کا مجھے نہیں پتا ہوں کہ کیا کیسز کدھر ہیں کیا نہیں آئے خواجہ ساد رفی ان کی گوڈ لگ ہے وہ سیٹ سے ہار گیا ہے وہ پروینشن میں چلے گیا ادھر نہیں ہے اگر وہ کوئی بائی الیکشن میں جیت کدھ وہ ادھر آ جائے گا نا میں دیکھتا ہوں کون اس کے سامنے اسد عمر کیا بات کر لے گا یا یہ فواد صاحبے کیا بات کر لیں گے یہ کوئی نہیں اب یہ جو کھڑا کر رہے ہیں اختصہ کو کھڑا کر رہے ہیں اچھا عمران خان صاحب سے پوچھے کہ ان کو کوئی سنڈروم آف جرنلز کا وہ ان کے دماغ میں ہے کہ جرنل کا بیٹا ہونا جو ہے اس نے تو آپ میرے سے بھی لکھ کے لیں کہ وہ بیس بائیس تیس وہ پہلے کاف میں بھی رہے میں کہوں جس پہ بھی رہا پچیس ہزار ووٹوں سے وہ ہار جائے گا یہ میرا آپ اس پہ لکھ لیں یہ خواجہ اس کے اگنش کون لڑھ رہے ہیں خواجہ ساد رفی خواجہ ساد رفی صاحب نے کہا اس کی ریکاؤنٹنگ کیجئے ہوئی اس میں زیادہ ووٹس ہو گئے پھر انہوں نے کہا کہ اس کو دوبارہ سے سارا چیک کیا جائے انہوں نے جا کے سپریم کورٹ میں اپلیکشن دے دی کہ یہ نہ کیا جائے تو وہی بات کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں تو اس کے اوپر آپ کے کہتے ہیں کہ فاروق ستار صاحب کی بات وہ فورٹی ٹو فورٹی فائی وہ بھی شورٹ ڈال رہے ہیں میرا خیال میں ستر سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں ای ٹھنگ ایٹھ سائی ٹائم کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کرنے کہ یہ فیر ان فری الیکشن ہوئی نہیں ہوئی کون سی ہے یہ ختم ہو جانے اگر یہ کہہ رہے ہیں کھولنے تو میرا رائٹ ہے نا ای ٹھنگ اگر کہتی ہے تو عمران خان صاحب ای شوڈ نوٹ وری آب ایس عمران خان کی گورنمنٹ میں یہ یہ اولنی ون اولنی شوٹ ہے یہ پی ٹی آئی شوڈ جسٹ فرگر اباؤوڈ کہ جی دیول ایور بی ان پاکستان ہسٹری میں آپ کو یہ دیکھیں جی آئی مائٹ نوٹ بی آلائی بائی دیٹ ٹائم فائی ویرز کے بعد بٹ آپ یہ ریکارڈ کر کے رکھ رہے نا ہماری کیا ہسٹری دیول بھی ہسٹری کتابوں میں لکھیں گے یہ تھے وہ تھے فوٹو لگی ہوئیں گے آپ کے پاس یہ وہ یہ نہیں ہوگا کھولنے ہلکے کیوں نہیں کھولتے اور ہمائیوں اکتر کا کیا کریٹریہ وہ کسے ملتا ہے مجھے آپ پتہ ہے نا ہمائیوں جنرل کا بیٹا عبدالرمان کا اس لیے اس کو دے دی ہے تو یہ وہ ہر جگہ بخصہ آسد عمر صاحب ہے جنرل صاحب جنرل صاحب کا بیٹے ہیں ماشاءاللہ جنرل صاحب کا بڑا بڑا ٹریک ریکارڈ ہے بڑے نامی جنرل صاحب تھے ان کے لئے میں دعا گو ہوں ٹھیک ہے جی لیکن دونوں بھائی کتنی اچھی کیم کھیل رہے ہیں ایک ٹیم میں ایک ٹیم میں ہیں دونوں سیٹ انگرو کے اندر بھی تھے اور وہاں پر بھی کچھ ایشو تھے ان کے بھی آپ چک کرنا ہو بھی ایک منسٹری ہے ہیومن رائٹس کی اچھا ان کی جو منسٹر ہے انہوں نے خود پی ایچ دی کی ہوئی ہے ڈیفینس ٹیڈیز میں ڈیفینس پہ چلے گئے ہیں خٹک صاحب منسٹر بن گئے ہیں اب شیری مزاری صاحب ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جو خان صاحب نے جو بات کی تھی اور ایک اور ہے آمیر کیانی صاحب وہ ہیلتھ کے ہیں نیشنل ہیلتھ کے جبکہ ان کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے میڈیسن کے ساتھ یا ڈاکٹر نہیں ہے وہ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب نے جو کہا تھا کہ رائٹ پرسن فر درائٹ جوب یہ تین تو میں نے آپ کے ساتھ میں مثالیں رکھ دی ہیں اس کے اپر 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 نساق صاحب آپ نے شراجتاً یہ سوال کرتے ہو لیا ہے لیکن میں آپ کو حقیقتاً بتاتا ہوں کہ یہ وہ ہری کہانی ہے اب سنیں کہ پہلی بات ہے شریم نظاری اتنی پڑی لکھی ہے کہ ان کو آپ نے ان کی سب کچھ ویسٹ کر دی آپ نے ان کو ٹھیک ہے جی ان کو آپ میں کہہ رہا ہوں اتنا بڑا برین ہے جو پڑھاتی ہیں ان کی کوئی انٹلیکٹ پہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا آپ ڈیفنس منسٹر ان کو بنا دے تھی تو آرمی میں نیچے کوئی جرنیل بھی ان سے پڑھ پڑھ کے کوئی سیکھ لیتے اپنے آپ کو بیتر کر لیتے اور بھی جرنیل بریگیڈیز بھی ان سے کچھ سمجھتے ہی وہ کوئی پیپر لکھتی تو آگے سیکھتے آپ نے خٹک صاحب کو کیونکہ وہی والی بات ہے کہ چھابڑی میں سی ایم شپ ختم ہو گئی تھی تو اب کیا کیا لینے تو انہوں نے دیکھا یار اس سے اچھی باتی کوئی نہیں ہے ڈیفنسی لے لو اب خٹک صاحب ٹھیک ہے بہت اچھے آدمی ہیں بڑا ان کا ڈیلیور کر گئے فرنٹیر میں ٹھیک ہے سب کچھ ہو گیا اور بڑی جگہیں تھی آپ کے اچھے بندے تھے وہ شفقت محمود صاحب ان کو ایڈیوکیشن دے دیا ایڈیوکیشن تو آپ کے ڈیفنیشن آف پاور کے بات فیڈل کے پاس آئی نہیں آل پرویشنل سبجیکٹ وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دفتر مکھی مار رہے ہیں کوئی ڈیو لے لے ان سے بات چیت کر لے کوئی فون کر لے کوئی کر لے کچھ بھی نہیں ان کو تو آپ ٹی وی چینل والے بھی نہیں پوچھ رہے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے ایک خنسامے کو مالی کا کام دے دیا مالی کو خنسامے کا دے دیا آئیور کو آپ نے کپتان بنا کے بٹھا دیں اے 3.20 پر بولیں جہاز اڑا اس جہاز نے کریش ہو جانے عمران خان کے جو پلین ہیں اس میں 70% of the people they are at risk they are with parachutes کہنے صاحب ہماری تو دعا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے عوام کے لیے بہتر نصولتیں مہیا کر سکے کیونکہ دیکھیں پاکستان سب سے پہلے پاکستان ہے تو یہ ساری سیاست بھی ہے پاکستان ہے تو یہ سارے منسٹریہ بھی ہیں کاشی ریالائز کرے نہیں ہاں ریالائز کرے آپ آخر میں کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام کیا توقع کر رہی ہے ابھی بھی اگر یہ چینج کر سکتے ہیں اپنے پالسیز کو کیا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو اگلے جو باقی ان کے ساو دن میں سے رہ گئے ہیں سر پہلی بات ہے ساو دن تو میرا خانہ خان صاحب نے بہت بڑی لانگ جم لگائی ہے کچھ بھی نہیں ہونا ابھی تک خان صاحب کو یہ ہی نہیں پتا کہ میں کدھر رہا ہوں بری گالا میں رہا ہوں ہلی کوپٹر استعمال کروں پرائم منسٹر آہوس میں رہا ہوں ایم ایس کے ساتھ ادھر رہا ہوں ایس ٹوٹلی کنفیوز ایڈا رہا ہوں اس کے ایڈوائزرز کون ہیں کیا اس کو بولتے ہیں باہر جب جاتے ہیں خان صاحب کا سٹائل نظر آتا ہے کہ خان صاحب لگتے ہیں کہ کرکٹ گراؤنڈ میں جا رہا ہوں بالنگ کرانے کے لیے ٹھیک ہے جی ان کو نہیں پتا بھئی آپ پرائم منسٹر بن گئے بٹ بلیوی اس وقت پاکستان ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ گورنمنٹ کے بغیر ہے اور آپ اوپر سے آپ نے ایک ایسی عجیف سٹیٹمنٹ دے دی بیٹھ کے وہاں بلا کے چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو بلا کے کسی کی سننا نہ کسی کی پروان نہ کرنا میں ہوں آپ نے تو ایک ان کو ایسی ایسا لیٹی دے دی کہ جو وہ عام آدمی کو بھی جو ذریعر ہو رہے ہیں ان کو پتا ہے کوئی پی ٹی آئی کا بندہ آئے گئی نہیں سفارے سننی نہیں نہ تھانا چینج ہویا نہ پٹوار خانہ چینج ہویا نہ ہسپیٹل چینج ہوئے نہ ٹرانسپورٹ چینج ہوئی نہ ایڈوکیشن چینج ہوئی کونسی چیز بران خان صاحب کلیم کرتے ہیں چینج ہوگی ان دنوں میں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی ذہن سے آنی ہے وہ کہتے ہیں مائنڈ سٹ چینج کرنے تبدیلی یہ ضرور آگئی ہے کہ خان صاحب نے کوٹی میری طرح پہن لی ہے اس کے علاوہ میرے خیال میں کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ جو پریشر ابھی تو خان صاحب ہنیمون بہت سائٹ سے بہت ہنیمون پہ ہیں بہت وری سون جب ہنیمون پی ریڈ اور ہوئے گا دیو تنک کہ شباز شریف اور نواز شریف انہوں نے تیس پینترس سال جھک تو نہیں مالی بھی نا ایم نو سپوٹر آف نواز شریف شباز شریف میں بڑیڈ بھی اگنش ٹو ایف سفرٹ ایر ہینڈز آف ان کے نواز شریف گورنمنٹ میں نائنٹی سیون میں میرے پر ڈاکومنٹس موجود ہیں ان کو نواز شریف صاحب کو بھی سزا ملی اسی چیز کی غریبوں کو رڑا لگانا امیروں کو یہ سرینہ ہوتل کا جو پلوٹ آپ کے سامنے ہیں ڈاکومنٹس نکال کے چیک کر لینا کہ میرے ساتھ بھی میرا ایف ایلیون نے پلوٹ تھا ان کے پلوٹ کو ٹوٹل سارے پیسے ماف ہو گئے تھے اور میرے پلوٹس کنسل ہو کے پیچھ ہی لگ گئے تھے یہ سیف اربان صاحب تو یہ ان کو سزائے ملی جو لوگ غریب لوگوں کی بدوائیں ہیں ہم جیسے لوگ جو ہیں جو بلکل ان کے آتوں لوٹے پٹے گئے ہیں چاہے وہ یہ ہیں چاہے آپ کے اور بھی نام لے ستوں میں پیپلز پارٹی کی بھی کچھ بڑے امپورٹن بندے ہیں بڑے ہمارے دوست تھے لیکن اب وہ دوستی سے ختم ہو گیا آخر میں کیونکہ ہم کوئی ایسا پوزیٹیو چاہتے ہیں کہ عوام کو بتایا جائے کہ کیا پیٹی اے کو میسج دینا چاہتے ہیں ان کا جو مشیر ہے ان کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ یار کوشش کرے کہ وہ عوام کی جو دیزائر ہے وہاں کی جو خواہشات اس کے اوپر پورا ہوتا ہے سر میں تو نہ ان کے کسی مشیر کو کسی سمجھتا ہوں کچھ میں عمران خان کو آپ کے اس سے ڈیریکٹ یہ بولنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب پلیز ویک اپ بکاوز میاں نواز شریف لینڈڈ اپن جیل بکاوز آرگنس اور اس رونگ پولیسیز آپ کو کوئی جیل میں نہیں جانے دے گا پلیز جو وعدے کیے ہوئے ہیں نیچے لیول پہ ان لوگوں کی چیزیں کریں اور اپنے اردگرد جو بیریئرز بنا دی ہیں آپ نے کہ آپ تک کوئی پہنچی نہیں سکتا آپ کوئی کسی کو ٹویٹ کا جواب نہیں دیں گے آپ ٹویٹ کا وہی جواب دیں گے جو آپ کے جو بندے بنے میں جو بک سپونز وہی دے رہے ہیں غریب لوگوں سے ملیں یار کوئی تین مینے میں ایک دو تین سو بندوں کا نظام رکھ لیں انہوں نے کہا تھا کہ میں کھلی کچھئی بھی کیا میں کمینینے میں دو دفعہ کروں گا کہاں پہ نہیں ہے نا سر میں یہ آپ کو خیر ہوں غریب لوگوں کے ایکسس آپ تک ہونا چاہیے آئی وڈ سٹل ہوپ میں نے آپ کے جانچتہ کچھ بولا میں اپنا دل کی بات لوگوں کی بات لیکن آئی شوڈ بی آئی پریے کہ آئی ام ٹویوڈ راہ لیکن ناظرین آج کا جو پروگرام تھا وہ یہ نہ سمجھئے کہ ہم نے پی ٹی آئی پہ کوئی کرٹیسائز کرنے کی کیا بلکہ ہم بات کر رہے تھے کیسے ووٹر کے ساتھ کہ جو کہ ساری عمر پاکستان پیپرس پارٹی کے سپورٹر رہے ووٹر رہے مگر اس الیکشن میں انہوں نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں خان صاحب کی کال پر ان کو ووٹ دیا ان کی ویجن پر ووٹ دیا کہ جو انہوں نے کہا کہ تبدیلی آئے گی نظام چینج ہو جائے گا ہم جب دیکھتے ہیں تو نظام بھی وہاں پر ہے چہرے بھی پر آنے وہاں پر ہی ہیں اور جو لوگ ان کو آج پی ٹی آئی کو اور خان صاحب کو لیڈر بنائے جنہوں نے جنہوں نے مارے کھائیں جنہوں نے بھوک ہرطالے کی جنہوں نے پیٹ کٹے اپنے خاندانوں کے اپنے بزنسز خراب کیے وہ آج آپ کو پی ٹی آئی میں نظر نہیں آتے شکری صاحب نے کہا کہ ابھی جانے سے پہلے نے کہا کہ دعا ہے کہ یہ کامیب ہو ہم غلط ثابت ہو مگر جو ان کی پالوسیز ہیں ان کو کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے خود اپنی اپوزیشن ہے اور اس طفح لوگ ان کو عمران حان صاحب کو نواز شریف کی طرح شاید جیل تک تو نہ جانے دیں مگر وہ ان کی حکومت ختم کر دیں کیونکہ اس طفح لوگ بہت زیادہ aware ہو چکے ہیں میڈیا نے بہت زیادہ sensitize کر دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں میڈیا کا رول اگر یہ کم کرنے کوئش کریں گے تو یہ ان کے لئے نقصان دے ہوگا کیونکہ ان سے جو پہلے گورنمنٹ تھی ایون انہوں نے بھی نئی میڈیا کو کنٹرول کیا جب کنٹرول کرنے آتے ہیں تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں خراب ہوں گی اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت آئے وہ پی ٹی آئی لے کے آئے تو بہت اچھی بات ہے کچھ دوسرا لے کے آئے کیونکہ پاکستان ہے تو یہ ساری سیاست بھی ہے پاکستان ہے تو یہ سارے منسٹریاں بھی ہیں پرائم نیسٹرشپ بھی ہے صدارت بھی ہے اور یہ اس ملک کے لئے ہمیں بہتر سوچنا ہے ہمیں اس ملک کے لئے قربانیاں دینی ہیں عوام نے بہت قربانیاں دینی ہیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب پولٹیشنز ہیں یہ اپنی روشیں ٹھیک کریں یہ قربانی دیں تاکہ اس ملک کو ہم دنیا میں ایک ایسی جگہ پہ لے کے جائیں جہاں پہ لوگ اپنا سر فخر سے اٹھا کر کہیں کہ ہم پاکستانیز ہیں بہت شکریہ نیکس پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے خداحافظ یہ ہے وہ جگہ جہاں عام عوام کا جانا بھی منا ہے پر جانا تو ہے کیونکہ یہاں ہوتے ہیں ہماری قسمت کے فیصلے بجٹ قانون سازی سپریم پیسیجنز اور بعض فیصلوں پر تو ڈیسک بھی بجائے جاتے ہیں ایس آل اپاگ دھرنا احتجاج پروٹیکول اینڈ واک آن اینڈ واک آن